کل پہلا کالیفائر ہے ملتان برسز لاہور کا تو یہ دونوں ٹیم ہیں اس سے پہلے چھے سیزنز میں اور اس سیزن میں کتنی بار آمنے سامنے آ چکی ہیں اور سٹیٹس جس پر جعوید بھائی یقین نہیں رکھتے لیکن کیا کہتے ہیں سٹیٹس دونوں کے آپس میں درہا دیکھ لیتے ہیں ہیڈ ٹو ایٹ دونوں نے ایک دوسرے کتنے میچز کھیلے کس ٹیم کا پالا کل بھاری ہو سکتا ہے چھے ملتان میں جیتے ہیں اور پانچ جیتے ہیں لاہور کلندرز اور ہائی سکورز بھی دونوں کے برابر ہیں لویس سکورز بھی آپ ایک جیسے ہی ہیں تقریباً تو جناب بڑا برابر کا مقابلہ ہو سکتا ہے برابری کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو سائر بھائی کسے سپورٹ کریں گے کل کے لیے ملتان سلطان یا لاہور کلندرز یا it's very difficult to say very very difficult جو جو دیکھاو ڈائریک فائنل یہ والے کر لیتے ہیں نا پیک والا میرے خیال میں ملتان is going to win ملتان is going to win لاہور کیوں کہ وہ علی ترین صاحب کی ایسا جیسے نہیں وہ تو اپنی یہ آپ کی پسند ہے ہم نے کافی دفعہ دیکھا ہے کہ جو ٹیم بہت اچھے فارم کر رہی ہوتی ہے تو جب ناکارڈ کا ٹائم آتا ہے جاوید بھائی بھی یہ تو 92 میں بھی دیکھا ہوگا ناکارڈ کا ٹائم پہ ہم یہ نوٹ کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جو بڑا اچھا جاری ہوتی ہے وہ اللہ پسند آگی ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید لاہور جو آگے نکل جائے ملتان سلطان جائے پیچھ رہے گا ملتان 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 ہی لگ رہا ہے جس طرح ملتان نو میچ جیت کر رہا ہے بہت سٹرم ٹیم ہے For the love of رانا صاحب میں لاہور کلندر کے ساتھ سیریسی رانا فواد صاحب کو میں اب اس ٹیڈیم میں اداس نہیں دیکھتا ملتان ملتان آپ کو ایک بہتا ہوں کبھی اگر دیکھیں یہ لاہور کلندر sportsman spirit والی ٹیم ہے win or lose we all love them we win or lose ملتاب رانا صاحب سے لے کر لاہور کلندر تک ان کا کپٹن بڑا زبردست کپٹان ہے شاہین آفریدی اور مجھے لگتا ہے کہ وہ he's our superstar اور وہ کمال آدمی اس کی اس کی اس کی body language is different تو he's there to play he's there to win تو جیت پاکستانی جیت کرکٹ کی ہونے والی یہ بہالی کرکٹی ہے one of the best players for 2020 شاہین آفریدی شاہین آفریدی اور وہ آپ کے پوری فرنچائز ہی وہ بڑی متارک رہ دی پورا سال players development program میں کام کرتے ہیں پاکستانی ٹیم کو کتنے نئے ballers وہ دے چکے ہیں پاکستانی ٹیم کو کتنے نئے ballers وہ دے چکے ہیں اور نئے جو cricketers ہوتے ہیں وہ impress ہوتے ہیں impress ہوتے ہیں انسپائر کرتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں نائنٹی ٹو جیتنے کے بعد کیوں سائر بھائیں جاوید بھائی جاوید بھائی جاوید بھائی جاوید بھائی سمی فائنل پاکستان جو جیتا ہے جاوید بھائی جاوید بھائی جاوید بھائی سمی فائنل پاکستان جو جاوید بھائی مجھے لگتا ہے میں اس میں پڑھ رہا تھا اور رات کو تین بجے ہم نے وہ match دیکھا تھا اور میرے ساتھ میرے انڈین دوست بھی تھے میں بتا رہا ہوں ہوتے 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 ہیں جاوید بھائی مجھے لگتا ہے فائنل اور سمی فائنل اور اس سے پہلے پانچ مچے میں لگاتار لگاتار ہارنے کے بعد مجھے لگتا ہے وہ جیتنا چیزی بھائی اور ایک افسوس کی بات بھی اور انہیں ہی لگے جانے نے کہا مجھے بول دیں مجھے بول دیں کیا مجھے بول دیں میں تو چھوڑ دیں جاوید میادا بالکل جاوید بھائی میں آپ کو کبا بتا ہوں یہ افسوس کی بات ہے کہ میادا جیسے پلیئر کو فٹنس کا ٹیسٹ دینا پڑا پڑا تو داوز جسد پاکستان کرکٹی کا سکتا ہے گواسکر کو کیا نہیں کرتا انہوں نے اس کو سیوڈ رکھا ان کی رسپیکٹ کو سیوڈ رکھا اور میں جنونلی بتا رہا ہوں جاوید ان پر اتنا پریشر تھا مجھے نہیں پتا یہ کیا کہیں گے مجھے دیکھتا ہوں مجھے مالنی کیا بولیں گے میں ان کے لئے بول رہا ہوں ان پر اتنا پریشر تھا وہ پر بھی ایک پرسن جن کے 10,000 رن پاکستان میں اتنا اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت ساری نائن ساپئیں ایسی کی ہیں جن کی وجہ سے ہم نے گواسکر کو انڈیا نے اسی لئے کھلایا اسے میں جو رہے دور ہوں سیلا ترے ریکارڈ رہی اسا ہم نے یہاں جاڑے کو اس لئے کھول کیا اور 300 کھولے والے والے جو انڈنگ دیکلیر کرتی تین سو انڈنگ ہوں اسے مجھے ہوں تو بہت کھلٹوں میں اس میں بھی دور کا ویسن ہوگا 300 کھولے والے تھے انڈنگ دیکلیر ہو گئی کبھی نہیں کبھی نہیں ہمیشہ پاکستان ہم نے بلے ایسے دیکھے ہیں کہ جو ہمیشہ سنچری بنا لیں ریکارڈ بنا لیں دیکھیں نا آج کتنے سارے کرکٹرز ہیں لیکن اگر آپ سب کو لے کے جائیں گے تو میرے حال سے آپ سب سوپا جعوید بھائی کو دیکھیں اس میں پاکستان ان کو میں بھی گھر سے نکل رہا تھا میری وائف نے کہا کہ جعوید بھائی کو بتانا میں چھوٹی دی میں نے ان سے اوروگراف لیا تھا ہمارے لئے بلے اونر کی بار دیکھیں جعوید بھائی فینسو آگے پورے دنیا کے اندر ہیں صرف کھیلتے نہیں تھے اصل میں دوسرے کو جہ سائر بھائی نہیں کہا انزمام کو انہوں نے کھلایا میچ باکستان کے ہال سے نکل چکا تھا انہوں نے سمالا انزمام کو کہا اس کا مطلب میں بول رہا ہوں جو سنے اپنے جو بھی بچے سن رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم ملک کے لیے کچھ کرو گے آج بھائی سب بول رہے ہیں نا مجھے عزت دے رہے نا تو جو بھی بچہ جو بھی پاکستانی ملک کے لیے کرے گا اپنا نام تو آپ کے بھی سب کے نام ایسے ہیں گے دنیا کے اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں جو خان صاحب کو بلیف تھا نا پاکستان پہ میں جعوید بھائی کے ایک بات کوٹ کرتا ہوں میں نے آپ کو بہت فالو کیا سر مطلب میں نے ہر چیز آپ کی سنی ہے ہر چیز دیکھئے خان صاحب کے بارے میں جعوید بھائی نے ایک بات کہی اور یہ ان سے پوچھ لیجے کہ انہی کو کوٹ کرو وہ کہتے ہیں خان صاحب کبھی کبھی فیلڈ میں غیر معمولی فیصلے لیتے تھے جو ہمیں لگتا تھا کہ صحیح نہیں ہے لیکن خدا ان کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ صحیح ہو جائے گا خان صاحب کے جو باڈی لینگویج تھی نا او مائی گوڈ پوزیٹیو پوزیٹیو سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے